بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ رزق جو تھا جو مہمان کا تھا یہ مہربانی آپ پر ہوئی کہ وہ اپنا رزق کھانے کے لیے آپ کے پاس آیا کچھ لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں کچھ مہمان ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے گھر میں مہمان آتے ہوں جس کو لوگ ملنے کے لیے آتے ہوں وہ نے کھانا کھلاتا ہو تو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسان پوری کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے رب یہ رب پالنے والا کھلانے والا یہ ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے جہان کے لیے اس میں وہ کافروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے وہ یہودیوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے وہ مسلمانوں کے دشمن کو بھی کھانا کھلاتا ہے ایک بزرگ تھے وہ کھانا کھلائے کرتے تھے کوئی بھی مہمان آئے ایک دن ایک مہمان آیا تو کھانا آپ نے بنایا پیش کیا تو آپ نے مہمان سے کہا بسم اللہ کی دیئے تو مہمان نے کہا بسم اللہ کی طرح کروں میں تو یہودی ہوں تو بزرگ نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس رات جب تحجد میں وہ بزرگوں نے جب نیت کی تو آواز آئی کہ جاؤ آج سے تمہاری ساری نمازیں بند اور کوئی قبول نہیں ہوگی تمہاری نماز تو وہ بزرگ بڑے گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا کیا ہو گیا تو آواز نے کہا کہ ہم نے ساٹھ سال اس کو کھانا کھلایا ہے وہ ہمیں نہیں مانتا تھا اور ایک دن کے لئے تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے اسے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے یہ کھانا کھلانا بڑا قیمتی عمل ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی اگر وہ نون بلیور ہو ماننے والا نہ ہو تو کیا کرے تو آپ نے کہا کہ کھانا کھلایا کرو کھانا کھلانے کے لئے بھوکا ہونا شرط ہے اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کھانا کھلانے کے اندر کتنی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے اس کا کتنا عجر چھپاو ہے تو یقین مانے لوگ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں کہ ہمارا مہمان بنو آپ نے کبھی مدینہ شریف جانے کا اتفاق ہو تو دیکھئے گا وہاں افتاری کے وقت لوگ پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو لے کے آرہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مہمان بننا ہے آپ نے ہمارا مہمان بننا ہے ہمارے پاس افتاری کریں کھینچہ تانی تک بات چلی جاتی ہے اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا جب آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو تو بھوکا اور بھوکے کی جو پیٹ میں جب خوراک جاتی ہے اور جب بھوکے کو وہ تسکین ملتی ہے تو اس کی روح سے اس کی ہڈیوں سے اس کی انتنیوں سے اس کے لئے دعا نکلتی ہے جو اس کو کھانا کھلاتا ہے وہ دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے تو اتنا لوگ کھانا کھلائے کرتے تھے اس دور میں کہ بھوکا ملنا بند ہو گیا تو صحابہ کرام ایک دوسری کی تقویت کے لئے یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ ایک ایک دو دو دن کا فاقہ کر کے کسی کے ہم اہمان چلے جاتے گی بھئی ہم دو دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا تو آپ ہمیں کھانا کھلاو تاکہ وہ اس ثواب کی اس فسیلیٹی سے وہ جو ہے نا وہ اگاہ ہو سکے کھانا کھلانے والے لوگ ہیں نا جی یہ اللہ تعالی نے ان کو ہمیشہ نیو سمجھیں کہ اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی کہ ایک دینے والا ہے ایک لینے والا ہے اب اللہ نے آپ کو یہ فسیلیٹی دی ہے کہ آپ اپنے رزق میں سے ان لوگوں کو شامل کر رہے ہیں جو اس فسیلیٹی میں تھوڑے سے کم ہیں آپ نے ان کی زندگی میں ایک نیک عمل کیا ہے ایک صاحب کے گھر ایک فقیر ناک دروازہ اللہ کے نام پہ تو آگے سے بند نے کہا کہ اوپر ماف کرو انہیں کو مافی کی بات نہیں ہے میں تجھ جیسے بخیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں میں تیرے پیسے کو سخاوت میں لگانے کے لیے آیا ہوں تو یہ بات جو ہے یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ ہم زندگی میں جو کنجوسیاں کرتے ہیں یہ اللہ تعالی ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم مہمان بنائیں ان کو کھانا کھلائیں عزیز و اکارب کو بلائیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور اللہ تعالی اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جن کو یہ بات سمجھ میں آرہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کے مزاج اور ان کی بات کچھ اور طرح سے ہوتی ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بیگانگی اچھی رفی کے راہ منزل سے ٹہر جا ہے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں جس کوئی اس بات کا احساس ہو جانا ہے کہ ہم نے بھی مٹی ہی جانا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ انسانوں کی طرف لے کے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں حضرت خاجہ مہد الدین چشتی ہے اللہ الرحمہ کے ہاں دیکھ پکتی ہے جی اس کا سائز ہے ایک سو بیس من چاول اس میں روز پکتا ہے ایک سو بیس من چاول کھانے کے لیے بھوکا آتا ہے جی وہاں پہ روز اور وہ کھانا کھاتا ہے وہ لیڈر لگا کے اس میں جاتے ہیں اور روبالٹیوں سے سارا اندر سے وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایک سو بیس من بہت ہیوچ ہے کبھی دیکھئے گا اس کو ضرور یہ اللہ کی قرامت ہے کہ جو لوگوں نے زندگی میں لوگوں کو کھانا کھلایا ہے اللہ نے پھر ان کے جانے کے بعد بھی اس سسٹم کو ان کے حوالے سے جاری رکھا ہے یہ یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک کھانا ہوتا ہے ایک لنگر ہوتا ہے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آدھ آ گیا میں اپنے والد حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ اشفاق صاحب کے دفتر گیا تو دوپہر کا وقت تھا تو اشفاق صاحب نے ایک بڑا اچھا وہاں پہ سسٹم کیا ہوا تھا کہ ایک پچھلے برامدے میں ایک بڑی سی ٹیبل لگائی ہوئی تھی اور وہ کیا کرتے تھے کہ دوپہر کو جتنے وہاں کے مرکزی اردو سائنس بورڈ کے ملازمین ہوتے تھے ان سب کو کٹھا وہاں پر ایک ٹیبل کے بار بٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی کھانا کھاتے تھے تو دوپہر کا وہ ٹائم ہو گئے تھا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اشفاق صاحب نے کہا کہ واسف صاحب لنگر کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ اشفاق صاحب اس کو لنگر نہ کہا کریں اس کو کھانا کہا کریں کیونکہ جو لنگر ہے وہ کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتی ہے آپ اس کو کھانا کہا کریں یہ جو فقرہ کے حوالے سے جو چلتا ہے نا جی یہ معاملہ یہ لنگر کا معاملہ ہے یہ ان کی ریاضت ہے انہوں نے سارے زندگی لوگوں کو کھانا کھلایا ہے ان کے خیال کا کھانا کھلایا ہے ان کے پیٹ کا کھانا کھلایا ہے اور ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہے بھوکہ آج بھی چلا جائے داتا صاحب تو کھانا ضرور اس کو ملے گا بھوکہ کسی حضرت میہ امیر چلا جائے اس کو کھانا مل جائے گا حضرت بابا فریج چلا جائے اس کو کھانا مل جائے گا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں مہمان نوازی اپنی زندگی میں بھی کی اور ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا یہ والا جو شعبہ تھا اس کو قائم دائم رکھا اور رہتی دنیا تک یہ کام چلتا رہے گا یہ رمضان شریف کے حوالے سے بھی بہت قیمتی بات ہے یہ رمضان شریف ہمیں پریکٹس دے رہا ہوتا ہے کہ ہم جو جو کام آج کی زندگی میں کر رہے ہیں یہ رمضان میں کچھ ذرا ہائپ پکڑ لیتا ہے لیکن یہ اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اس فیلنگ کو اس کی خوبصورتی یہی ہے اور اس کی قبولیت بھی یہی ہے کہ یہ عمل آپ کی زندگی کے اندر جس کا نفاظ ہو جائے داخل ہو جائے یہ عمل تو وہ عمل قیمتی ہوتا ہے اصل میں علم بھی وہی ہے کہ جو آپ کے عمل میں داخل ہو جائے ورنہ باقی سب تو کتابوں کی نظر ہے بھری پڑی ہیں لائبرینیا یہ ایسے عمال ہیں جن سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ہمیں بھی یہ توفیق اللہ تعالی دے کہ ہم مہمان نوازی کرسکیں دل و جان سے اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے آقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نہ کی شکایت کی آقی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو صحابی ہیں جی ان کی جو گھر والی ہیں وہ پسند نہیں کرتی کہ مہمان آئے گھر پہ تو آپ نے کہا کہ میرا کھانا کرو میں گھر پہ آتا ہوں تو آپ نے تشریف لے گئے اور ان صحابی کے گھر آپ نے کھانا کھایا تو جب سب مہمان جا رہے تھے تو اس کی جو خاتونیں کھانا تھی وہ بھی باہر کھڑی تھے اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا اس نے دیکھا کہ مہمانوں کے ساتھ گھر سے کئی بلائیں بھی جا رہی ہیں تو آقی نے فرمایا کہ جب آپ مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کے گھر سے کئی بلائیں وہ ساتھ لے کے چلے جاتا ہے آفات و بلیات لے کے چلے جاتا ہے کھانے کا صحیح شہور جائنا وہ ہمیں ابھی تک ہے نہیں اور یہی ایک معاملہ ہے کہ شاید ہم اس بارے میں کنجوسی کرتے ہیں بجٹ کو دیکھتے ہیں اپنا خسارے کو دیکھتے ہیں جو شخص بجٹ میں فس گیا وہ مہمان نوازی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مہمان نواز بنائے مہمان ایک جس کو کہتے ہیں کہ مہمان بھگوان یا مہمان ایک رب کا روح ہوتا ہے اس کی قدر کریں وہ آپ کے دسترخان کو وسط دینے کے لیے آتا ہے سرکار رضی وآلہ 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 فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے حالات میں معاملات میں کوئی پیشی کمی ہو گئی ہے مطلب پیسے میں کمی ہو گئی ہے تمہارے خیال میں کمی ہو گئی ہے کسی بات میں کمی ہو گئی ہے تو اپنا دسترخان کھولو مہمان بلاؤ پکڑ پکڑ گلاؤ ان کو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے تمہارا خیال بہتر ہو جائے گا تمہارے عمال بہتر ہو جائیں گے یہ اتنی قیمتی بات ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے